اسلام علیکم آج آج کی اس ویڈیو میں ہم مینی ٹو مینی فیلڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مینی ٹو مینی فیلڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اس کا ہم اس کو کس طرح اپریزنٹ کر رہے ہیں اوڈوں میں تو مینی ٹو مینی فیلڈ جو انہم جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ ریکارڈ ہم اگر انٹر کرنا چاہے ایک ہی فارم کے اندر ایک ہی ویو کے اندر تو ہم اس کے لیے جو فیلڈ یوز کرتے ہو مینی ٹو مینی ہوتا ہے فار ایزمپل کے طور پر میرے پاس یہ انسٹرکٹر ہے انسٹرکٹر یہ میرے پاس آریاس پارٹنر سے آ رہے ہیں تو یہ میرے پاس اگر میں ادھر سلک کرنا ہوں تو میں ادھر ایک پارٹنر ایڈا ٹائم سلک کر سکتا ہوں ریکارڈ کو سیف کر رہا ہوں دوسرا جو ہے اگر میں سلک کر رہا ہوں تو میں دوسرا نہیں کر سکتا پھر میں نے کیا کرنا ہوگا ریکارڈ کو خیامین کو جو ہے جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے جا ٹھیک ہے تو اس کی لیے کیا کرنا پڑے گا میں نے جو ہے نا garbageچو مینی ٹو مینیفیل کو جو ہے نا وہarin میں نے جوز کرنا ہے ڈھیک ہے تو آ ہم آتے ہیں اپنے آہ مارڈل پر مارڈل میں میرے پاس باسکی دو مارڈل ہے آہ کلاس اور سیشن تو سیشنز یہ جو میں اسیدر ہوں یہ میرے پاس سیشن والا منل meanل ہے میرے پاس ایک exams ایک ہوتا ہے سیشن تو میں نے ادھر ایک many to many field create کرنا ہے تو اس کا representation یہ ہی ہے کہ میں ایک attendance attendance کی جو ہے نا وہ اس طرح اس کا representation many to many کی لیے آپ نے ڈیس کو use کرنا ہے ڈیس کی لیے many to one یا one to many کی لیے آپ نے ڈیس کی لیے اور اس کی لیے جو سب سے بیس چیز ہے وہ آپ جو بھی آپ کا نام ہوں underscore ڈیس آپ نے لکھنی ہے کیونکہ اس میں multiple ڈیس ہمیں add کرتے ہیں تو میرے نام ہے attend underscore ڈی fields fields وہی طرح many to many آپ نے اس کو کرنا ہے many to many میں جو پہلا لیٹر ہے وہ آپ کے پاس کے پیٹے لے باقی سمال ہے اور اس کے اندر میں جو بریکٹس کے اندر ریس ڈاٹ پارٹنر ریس ڈاٹ پارٹنر میں میرے پاس جتنے بھی یہ جو انسٹرکٹر ہی ریس پارٹنر میں آ رہے ٹھیک ہے میں نے پہلے اس کو ادھر ڈیفائن کیا تھا سٹرنگ اس کا نام میں رکھتا ہوں attendance ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک فیڈ میں نے create کر لی اب ایک فیڈ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں ادھر آتا ہوں جو میرے پاس form view ہے میرا form view میں میرے پاس جو پہلا ہوتا ہے وہ course کا ہے ٹھیک ہے course کا form view, tree view اور اس کا جو ہے action ٹھیک ہے اور جو دوسری ہے دوسری میرے پاس class station میں جو پہلے میرے پاس آ رہے ہیں وہ ہے form view تو form view میں میں ادھر آتا ہوں اور میں اس کو control ڈی کرتا ہوں فیڈ کا نام اور ادھر میں جو میرے پاس یہ جو نام ہے میرے اس کا اس کو میں copy کر کے ادھر paste کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں اس کو upgrade کر دیتا ہوں اور آ کے module module کو upgrade کرتا ہوں ٹھیک ہے تو upgrade کے بعد میرے پاس جو ہے کلاسیشن create تو میرے پاس یہ attendance جو ہے اس کا وہ آ گئے لگے انس کا توڑا سا وہ ہے ہم نے اس کو set کرنا ہے set کرنے کے لئے ہم نے واپس جو ہے پائچام میں آنے پائچام میں آنے اور ادھر جو ہیں میرے پاس model کام کر رہے ہیں اس کو میں نے ادھر سے چونے اور sheet جو آپ کے پاس جو ہوتا ہی جو sheet آپ نے start کیا ہے اس سے اوپر آپ نے کیا کرنے اس کے اوپر جو ہیں آپ نے ایک label start کرنے ٹھیک ہے label اور اس کے بعد for is equal to اور اس کے بعد اس کو بند کر رہے ٹھیک ہے تو label کے اندر میں نے اس id کو انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر آکے میں نے اس کو دوبارہ وہ کرنا ہے اور اسی فیڈ کو جو ہیں میں نے ادھر سے cut کرنا ہے ٹھیک ہے control x کے ساتھ اور ادھر paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو label میں نے start کر دی label for attendance مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک label start کرنی ہے sheet sheet کے اوپر ٹھیک ہے اور اس میں میں نے اسی فیڈ کو represent کیا label کا کس طرح لگتا ہے تو آپ اس کو ابھی دیکھ لیں میں model کو اپگریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اتراتا ہوں اپنے اپ میں اور اس کو میں اپگریٹ کرتا ہوں اپگریشن کے بعد میں اتراتا ہوں کلاسیشن میں اور اس کو میں create کرتا ہوں تو creation کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے پاس اب یہ effective جو ہے وہ لگ رہے ٹھیک ہے تو اس میں میرے پاس جو ساری information ہوتی ہیں اور یہ partner کی وہ میرے پاس آ رہا جاتے ہیں اگر میں اس پہ add line پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس جو administrator company name ابراہیمی میرے پاس آ رہا سارے جنویں وہاں آ رہے ہیں میں ایک ایک کو بھی select کر سکتا ہوں ادھر ٹھیک ہے اور میں multiple کو بھی select کر سکتا ہوں par example میں دو کرتا ہوں تین ٹھیک تو جتنے بھی ادھر میرے پاس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ detail آپ کے پاس آ گیا تو اس کے باقی جو detail ہے state اور اس کے بعد text id tags یہ سب کچھ میں ادھر کر سکتا ہوں اور ادھر سے میں ختم بھی کر سکتا ہوں گر آپ نے کس چیز کو جو آپ کے ضرورت نہیں ہے آپ اس کو مطلب اور بھی shot جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح state اس طرح city اس طرح ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں تو اگر میں ایک ریکارڈ ہے ایک ریکارڈ میں میں multiple ریکارڈ کو جو ہے نا ملٹیپل ریکارڈ کو اس طرح میں کر سکتا ہوں ایڈا لائن پہ میں کلک کروں گا اور جو ہے نا وہ ملٹیپل ریکارڈ کو ایک کر سکتا ہوں میں ادھر سے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اور ایڈ بھی کر سکتا ہوں تو یہ میں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس اس طرح آ جاتا ہوں تو یہ بہت ہی important ہے many to many field تو آج کس ویڈیو میں ہم نے concept پڑا many to many field کا ٹھیک ہے گروپ پہ نے لگا دی اگر آپ نے tree view میں بھی جو ہے نا آپ اس کو انٹر کر سکتے tree view میں بھی تو میں نے form view پڑا form view کے بعد جو ہے میں نے جو پرسٹ کام تھا وہ میں نے many to many field کے بارے میں پڑا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو form view میں represent لیبل کے بارے میں پڑا کہ لیبل ہمارے پاس لیبل کا کام کیا ہوتا ہے اس طرح کا جو representation ہوتی یہ میرے پاس جو لیبل کی ہوتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں